اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدة من لسانی يفقه قولی ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسنة وکنازاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وحی لنا من امرنا رشدا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الہمید قل ان سلاطی ونسقی ومہیایا ومماتی للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انہا اعطیناکا الکوثر فسل لربکا وانہر انہا شعنکا ہوا الابدر اما بعد ہر قسم کی حمد و سنہ تعریفات تصویحات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس رب العالمین کے لئے ہیں جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ہمیں پیارے پیغمبر سید الاولین والاخرین شفی المذنبین رحمة للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور اللہ رب العالمین نے ہم پر ایک بہت بڑا خاص کرم کیا کہ ہمیں پیغمبر کی امت میں بنانے کے بعد اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا تحفہ قرآن مجید اللہ نے ہم میں مبوس فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے آیات بینات نازل کی یعنی کھلی ہوئی آیتیں ساف ساف آیتیں نازل کی آج ہم قربانی کیونکہ عید قربان قریب ہے تو ہم قربانی کے مسائل پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ العزیز صحیح عادیث کی روشنی میں بخاری اور مسلم کی عادیث اور دوسری عادیث کی روشنی میں اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فصلی لرب کا ونہر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری دنیا کے لوگوں کے لئے بھی یہ حکم عام ہے فصلی لرب کا کہ تم اپنے رب کے لئے نماز پڑھو ونہر اور قربانی کرو اس زمن میں پہلی حدیث صحیح البخاری سے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں یہ حدیث صحیح بخاری کی پانچ ہزار پانچ سو ترپا نمبر حدیث ہے ٹرپل فائیو تھری حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو میڑوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی دو میڑوں کی قربانی کرتا ہوں اور آگے ایک اور حدیث ہے ابودعود کی اس میں ان دو میڑوں کے بارے میں مزید تفصیل کے ساتھ بھی ذکر ودایا گیا ہے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور وہ خوبیاں ان میڑوں میں ضرور تلاش کریں ایک تو وہ میڑے دو سینگوں والے میڑے تھے یعنی ان کی سینگ تھے اور دوسری ان کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بیان کرتے ہیں ان کے خصیت یہ تھی کہ ان کی آنکھیں کالی ہوتی تھی ان کا موہ بھی کالا ہوتا تھا اور ان کے پاؤں بھی کالے ہوا کرتے تھے سیاہ چہرے سیاہ آنکھوں اور سیاہ پاؤں والے وہ میڑے ہوا کرتے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبا کیا کرتے تھے تو اس کے بعد اگلی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے سننے بن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے تین ہزار ایک سو تئیس نمبر حدیث حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس وسط و طاقت موجود ہو اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے یعنی جس شخص کے پاس استطاعت موجود ہو جس شخص کے پاس طاقت موجود ہو لیکن اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں وہ ہمارے ہمارے عیدگاہوں کے قریب بھی نہ بٹ کے اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث یہ بھی حدیث سیل بخاری کے اندر ہے پانچ ہزار پانچ سو انچاس نمبر حدیث ڈبل فائیو فور نائن حدیث ہے سیل بخاری کی کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ قربانی دوبارہ کرے اس کی قربانی نہیں ہوئی تو نماز سے پہلے قربانی کرنے کا جب کوئی جواز نہیں ہے تو یہ میں سوال آپ پر چھوڑتا ہوں ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں قربانی میں مصروف ہو کے نماز عید ادائی نہیں کرتے تو جو شخص قربانی سے پہلے نماز سے پہلے اگر وہ قربانی کرے تو اس شخص کی قربانی نہیں ہوتی تو جو شخص نماز نہ پڑھے تو اس کی قربانی کیسے ہو سکتی ہے یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں اور یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی کلیئر کر دیتا ہوں سیل بخاری کے اندر ڈبل فائیو فور فائیو یہ حدیث ہے پانچ ہزار پانچ سو پینٹالیس نمبر عبر عمر کی جس میں انہیں بتایا ہے کہ قربانی سنت رسول ہے اور یہ مشہور عمر ہے یقیناً قربانی اگر کوئی بندہ نہیں استطاعت رکھتا تو اگر وہ قربانی نہیں کرتا لیکن استطاعت نہ رکھتا ہو انما الاعمال بنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اللہ جانتا ہے کسی شخص کو کہ وہ قربانی کے استطاعت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا اگر وہ نہیں رکھتا تو وہ قربانی جو ہے چھوڑ سکتا ہے وہ قربانی نہیں کر سکتا تو وہ قربانی نہ کرے اس پر گناہ نہیں ہے لیکن ایک بات یہاں پر اہم میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ قربانی ہر بندے کی ہو سکتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی قربانی سے محروم نہیں کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غریب لوگ ہیں ان کا بھی طریقہ کار بتا دیا ہے کہ وہ کیسے قربانی کریں گے میں آپ کو حدیث رسول بتا دیتا ہوں یہ حدیث ابودعود کے اندر ہے دو ہزار سات سو انانوے نمبر حدیث ٹو سیون ایٹ نائن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو غریب بندہ ہے اس کی قربانی کیسے ہوگی جو جانور نہیں قربان کر سکتا وہ کیا کرے تو اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مجھے یوم العزہ کو عید کا حکم دیا گیا اسے اللہ نے اس کے لئے مقرر کر دیا یعنی عید کے لئے ایک آدمی نے عرض کیا آپ مجھے بتلائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا فرمایا یا رسول اللہ مجھے بتلائیں کہ اگر میں قربانی کے لئے معنص دودھ دینے والی بکری کے علاوہ یا اس کے سوا کچھ نہ پاؤں تو کیا میں اس کو قربان کر دوں یعنی میرے پاس قربانی کا کوئی جانور نہیں ہے موجود لیکن میرے پاس ایک بکری ہے جو دودھ دیتی ہے کیا میں اس کو قربانی کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لیکن اپنے بال اور ناخن تراش لینا یعنی یہ عید کے دن کی بات ہو رہی ہے اور جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا وہ جب عید کا چاند نظر آ جائے یعنی شیوال کا چاند نظر آ جائے شیوال کے دن کا تو اس سے لے کر دس شیوال یعنی عید العزہ کے دن تک وہ اپنے بال نہ ترشوائے اپنے ناخن نہ کٹے بلکہ یہ کام عید والے دن کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بال اور ناخن تراش لینا اور اپنے موچیں کٹنا اور شرمگاہ کے بال موٹ دینا اللہ کے ہاں تمہاری مکمل قربانی ہو جائے گی تو یہ ان لوگیں کے لیے ہے جو لوگ قربانی کے استعداد نہیں رکھتے وہ یہ کام کریں کہ وہ اپنے بال نہ ترشوائیں وہ اپنے بال نہ کٹوائیں اور وہ اپنے ناخن بھی نہ تراشیں دس زلحجہ تک عید کے دن تک اس دن یہ سارے کام کریں یعنی اپنے بال بھی ترشوائیں اس دن اپنے ناخن بھی کٹیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قربانی کا ثواب دے گا لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ قربانی کے استعداد نہیں رکھتے ان کے لیے اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے تو غریبوں کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے قربانی کا بتا دیا ہے اس کے بعد قربانی واجب کیسے ہوگی کچھ ایسے بھی معاملات ہیں جن پر قربانی واجب ہو جاتی ہے حالانکہ قربانی ایک سنت موقعہ ہے لیکن قربانی واجب بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی نظر مانی ہے قربانی کی کہ اللہ کی راہ میں کوئی جانور قربان کرنا ہے تو پھر آپ کو قربانی لازمی کرنے ہوگی نظر آپ کو لازمی دینی ہوگی حضرت سیدنا عائشہ فرماتی ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت و فرمانی برداری کی تو وہ اگر اس نے نظر مانی ہے تو نظر پوری کرے یہ بھی صحیح بخاری کے اندر چھ ہزار چھ سو چھانوے نمبر حدیث ہے ڈبل سکس نائن سکس اس کے بعد ہے کہ کسی جانور کے متعلق اگر یہ نیت کا لی جائے کہ یہ جانور اللہ کی راہ میں جو ہے وقف ہے یہ جانور اللہ کی راہ میں میں قربان کروں گا اللہ کی راہ میں خرج کروں گا اللہ کی راہ میں زباہ کروں گا وہ جانور بھی آپ نہیں بیچ سکتے وہ اس کی بھی قربانی لازم ہے آپ اسے بیچ نہیں سکتے ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے اچھا جانور خرید سکتے ہیں اس کے بدلے میں سعودہ کر سکتے ہیں لیکن اس جانور کو بیچ نہیں سکتے تو اس لحاظ سے جو ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے اللہ کے لیے وقف کر دی وہ اللہ کی ہو گئی آپ اسے نہیں بیچ سکتے وہاں پر آپ کو قربانی کرنا لازم ہے اور تیسری حالت یہ ہے کہ اگر آپ حالت احرام میں ہیں حج پہ گئے ہوئے ہیں حالت احرام میں آپ سے کوئی شکار کا جانور ہلاک ہو گیا ہے شکار کا جانور آپ نے قتل کر دی ہے کیونکہ احرام کر سکتے تو اگر کوئی ہلاک کر بیٹھا ہے تو اس پر فدیہ کے طور پر آپ جو ہے قربانی آپ پر لازم آئے گی سورہ المائدہ آیت نمبر پچانوے گتا اور دوسرا حج تمتو اور حج قربان کرنے والے کے لیے بھی جو بندہ حج کرتا ہے اس کے لیے بھی قربانی لازم ہے واجب ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ ہے کہ قربانی آج کل میں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قربانی کے جانور لے آتے ہیں کوئی اچھا سا جانور لے کے اس کے بعد اس کا ڈھنڈورہ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کوئی میں نے تو اتنا تک سنا ہے یا کسی ویڈیوز میں دیکھا بھی ہے کہ وہ بیل لے کے آتے ہیں اچھی کوئی نسل کی بیل لے کے آتے ہیں پیسے بھی بھر کے آتے ہیں اس کے بعد دول بجا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم ایسی قربانی کا جانور لے کے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسی کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے جسے لوگوں کا راضی کرنا مقصود ہو یا جس سے جو ہے ریاکاری کا اندیا ملتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے اگر راہ پر قربانی کرنے ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آندھی کی طرح خرچ کیا کرتے تھے تیز ہوا کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے حتیٰ کہ حضرتِ انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے سات اونٹ نہر کر دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے برابر کوئی قربانی نہیں کر سکتا ہم پہنچ بھی نہیں سکتے ایک تو ہم جو ہے پیسے بھی ضائع کر کے آئے ہیں اپنے ایک تو ایک جانور لے کے بھی آئے ہیں اچھا خوبصورت جانور بھی لے کے آئے ہیں تو ریاکاری میں اپنے عمال کو برباد نہ کریں شیطان کی حتیں مت چنیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالو تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ قربان کر دو جو تمہیں زیادہ محبوب ہیں اسی لئے تو اللہ تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم سے بیٹے کی قربانی مانگی تھی گو کہ وہ بیٹا زبا نہیں ہوا تھا اللہ تعالی نے میڈا بھیج دیا تھا لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان سے محبوب چیز مانگی اور ان سے محبت کا پوچھا ہے اور قرآن میں بھی یہ چیز آئی ہے اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالی نے یہاں پر آٹھ چیزیں گنوا کے فرمایا اگر تمہارے آبا کل انکان آباوکم و ابناوکم تمہارے بیٹے و اخوانوکم تمہارے بھائی و ازواجوکم تمہاری بیویاں و اشیرتوکم تمہارے خاندان و اموال نک طرف تموہا اور وہ مال جو تم کماتے ہو و تجارتاں تخشہ انا کسادہا اور وہ تجارت جس کے تمہیں خسارے کا ڈر لگا رہتا ہے و مساکن و ترزہ انا ہا اور جن گھروں میں تم رہتے ہو اگر تمہیں احبا الیکم من اللہ و رسولہی اللہ اور اس کے رسول اور وہ جہاد فی سبیلہی اور اللہ کے رحم جہاد سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں تو فتربسو حتیاتی اللہ و عمر تو تیار ہو جاؤ کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو جو چیز تمہیں محبوب ہو وہ زبا کریں لیکن محبوب چیز خرید رہے ہو پیسے اگر آپ نے بڑے ہیں تو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اپنے عمال کو شیطان کے حتے پر بات نہ کریں شیطان نے تو قسم اٹھائیے فَبِ عِزَّتِكَا لَعُوِيَنَّهُمْ عَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ شیطان نے تو کہا ہے کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا سارے کے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا تیرے عزت کے قسم إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ مَگر مُخْلِصِ بَن دوں گے شیطان تو ترہ ترہ کے وسط سے ڈالتا ہے اس کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی ایک اور بات ہے کہ غیر اللہ کے نام پر بھی زبا نہیں کرنا غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور زبا کرو تو وہ حرام ہے بلکہ اللہ کی لانت کا مستحق ہے اور یہاں تو یہ ابھی تھوڑی بات ہے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پر غیر اللہ کے نام پر زبا کیا جاتا ہو کوئی جانور یا جہاں پر کوئی آفستانہ ہو یا کہیں پر کوئی بت خانہ ہو تو وہاں پر اگر غیر اللہ کے نظر و نیاز ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کا حلال جانور بھی زبا نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ حدیث میں نے نوٹ آؤٹ نہیں کی ہے انشاءاللہ العزیز میں بعد میں پوچھنے پر میں انشاءاللہ یہ حدیث اس حدیث کا حوالہ دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ہے بھی بخاری مسلم کے اندار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں فلان جگہ پر قربانی کرنا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ وہاں پر کوئی جگہ تو نہیں ہے جہاں پر پرانے زمانے میں قربانیاں کی جاتی ہوں یا کوئی آستانہ تو نہیں ہے یا کوئی مطلب ایسی جگہ تو نہیں ہے جہاں سے کوئی عقیدہ باباستہ ہو تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق کر لی اس کے بعد فرمایا جا کے کر لو تو جہاں پر غیر اللہ کی نظر و نیاز ہوتی ہو وہاں پر آپ کا حلال جنور اللہ کے نام پر بھی زبان نہیں ہوگا وہاں پر نہیں زبیہ ہوگا اور یہاں پر حضرت سیدنا مولا علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کی 141 نمبر حدیث فرمایا اللہ ایسے شخص پر لانت کرے جس نے اپنے والدین پر لانت کی اس پر اللہ کی لانت ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے لانت کرتا ہے اور فرمایا ایسے شخص پر بھی اللہ کی لانت ہے جس نے غیر اللہ کے لئے زبا کیا جو غیر اللہ کے نام پر زبا کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لانت ہے اور اس پر بھی اللہ کی لانت ہے جس نے بدتی کو پناہ دی اور اس پر بھی اللہ کی لانت ہے جس نے زمین کی علامات تبدیل گئی اسے مراد مفصلین کہتے ہیں کے راستے تبدیل کرنا ہے راستے بدل دینا ہے واللہ علم بسواب یعنی کہ راستوں کو مٹا دینا ہے اور اس کے بعد ہے پاکیزہ مال سے قربانی کرنی چاہیے ہمیں کیونکہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایہا ناس اے لوگو ان اللہ تیبو لا یقبلو اللہ تیبا اللہ پاک ہے اور اللہ پاک کو پسند کرتا ہے یعنی اللہ پاک چیز کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا اور حرام چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا اور اللہ کے نبی کی حدیثیں پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ایک شخص آتا ہے وہ روتا ہوا خستہ حال ہوتا ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے لیکن آگ کے خانہ کعبہ کے گلا پکڑ کے رونے لگ جاتا ہے اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے گریہ کرتا ہے روتا ہے اللہ رب العالمین اس سے کہتا ہے کہ میرے بندے میں تجھے تیری دعا میں کیسے قبول کروں مشابہو حرامن وملبسہو حرامن ومطامہو حرامن تمہارا کھانا بھی حرام ہے تمہارا پینہ بھی حرام ہے تمہارا جو ہے پہنا جو ہے تمہارا لباس بھی حرام کہیں تو اللہ ایسی جو ہے حرام رزق کے کو اللہ پسند نہیں کرتا حضرت عبورہ فرماتے ہیں ایوہا ناس ان اللہ طیب لا یقبل اللہ طیبا اللہ پاک کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور عید نماز سے پہلے جو بندہ قربانی کرے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی یہ بات بھی یاد رکھئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے گوشت لے کے آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز تو ہوئی نہیں آپ نے قربانی کر دی گوشت لے کے آئے ہیں تو فرمایا یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ کسی نے قربانی نہیں کی ہوگی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ قربانی کا گوشت کھا لیں گے اس لئے میں نے پہلے قربانی کر دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری خیرات تو ہو گئی ہے لیکن تیری قربانی نہیں ہوئی جا کر قربانی دوبارہ کرو تو یعنی جو بندہ نماز سے پہلے قربانی کرے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی اور میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ فیصلہ آپ پر ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی میں اس بارے میں کوئی کمنٹ نہیں گانا اور ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرما دی ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیں یعنی اللہ کا ذکر کریں ان میں سے جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے ان چوپائے جانوروں میں سے جو اللہ تل نے ان کو عطا کیے ہیں تو یہ قربانی کے اب یہ شرائط پر آ گیا ہے کہ قربانی کے شرائط کونسی ہیں کون کونسی جانور قربان کرنے ہیں تو بحیمت الانام میں چار قسم کے جانور آتے ہیں نمبر ون اونٹ آتا ہے گائے آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بھیڑ بکری آتے ہیں بھیڑ اور بکری یہ چار قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے ان چار قسم کے جانوروں میں بھی اب شرط یہ ہے کہ جانور مسنہ ہونا چاہیے مسنہ کہتے ہیں جس کے جو کھیرے دانت ہوتے ہیں وہ جس کے ٹوٹ جائیں مطلب جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جائیں اس کو مسنہ کہا جاتا ہے اور عام طرح پر یہ عمر جو ہے تقریباً بکریوں کے لیے بارہ سے چودہ ماہ ہے یعنی چودہ ماہ کے بعد تقریباً وہ جو ہے دندہ ہوتے ہیں دندہ جس کو کہتے ہیں جس کے دانت اوپر والے دو نکل آتے ہیں دودھ کے دانتوں کے بعد ان کے ٹوٹ جانے کے بعد تو وہ جانور کی قربانی ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے یہ آپ خود دیکھ لیں اس جانور کو عمر کی قید دین میں نہیں لگائے گئے کہ اس کے عمر کتنی ہو بس یہی ہے کہ وہ دندہ ہونا چاہیے ویسے عام طور پر تقریباً جو گائے ہیں وہ تیسرے سال میں دندہ ہوتی ہے اور جو اونٹ ہے وہ چوتھے سال کے بعد جو ہے وہ دندہ ہوتا ہے اونٹ ہے یا اونٹنی ہے تو اس طرح سے قربانی کی جا سکتی ہے لیکن دندہ جانور کی ہاں ایک چیز ہے یہاں پر جو میڑے کا بچہ بھیڑ کا جو بچہ ہے اس کے بارے میں یہاں پہ عدیس کی اندر جو ہے وہ ریایت آئی ہے لیکن وہ بھی تنگی کی صورت میں اگر آپ کے پاس آپ کو دندہ جانور نہیں ملا تو اس کی صورت میں آپ بھیڑ کا جو بچہ ہے جو موٹا تازہ بچہ ہو اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں جو کہ کھیرہ ہو ابھی مطلب جس کے دودھ کے دانت ہوں لیکن وہ موٹا تازہ بھی ہونا چاہیے اور وہ صرف مجبوری کی صورت میں ہے یا آج کل جیسے بیچ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دندہ کی ہو جاتی ہے تو آپ یہ لے جائیں وہ بیچنے والے بھی اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہے لیکن یہ مجبوری کی صورت میں یہ ہے کہ آپ کو صرف بھیڑ کے بچے کے لیے اونٹ اور باقی چیزوں کے لیے نہیں ہیں وہ آپ جو ہے جو دودھ کے دانتوں والا ہوتا ہے وہ دو میڈھوں کی قربانی کی ان کی جو ہے ان کے چہرے جو تھے وہ کالے تھے ان کا موں کالا تھا ان کی آنکھیں بھی کالے تھیں اور ان کے جو پاؤں تھے وہ بھی کالے تھے کوئی بندہ سنے اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دیس ابودہود کے اندر ہے دوہزار سات سو چینوے نمبر ٹو سیون نائن سکس سنے ابودہود کے اندر ہے کہ ان کے موں جو تھے وہ سیاہ تھے ان کی ٹانگیں بھی سیاہ تھیں اور ان کے آنکھیں بھی سیاہ تھیں اس کے بعد یہ ہے کہ قربانی کا جو جانورت ہے اس کا آپ موٹر تازہ کر سکتے ہیں وہ بھی مستحاب عمل ہے صحیح بخاری کے اندر ہے ٹپل فائیو تھری پانچ ہزار پانچ ستریپن نمبر حدیث ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سات اونٹ کی جو قربانی کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے سات اونٹ زبا کر دیئے تھے یعنی سات اونٹ نار کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بھی آتی ہے سنن ابودہود کے اندر ہے دوہزار سات سو تیرانے نمبر حدیث ٹو سیون نائن تھری اور ایک اور مسئلہ جو آج کل ہے کہ خصی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو پھر اس پر جمع امت ہے کہ خصی جانور کی جو ہے وہ قربانی ہو سکتی ہے خصی جانور کی قربانی میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے خصی جانور کی قربانی آپ کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ حاملہ جانور تک کبھی اجازت ہے اور حمل کے بارے باقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا ہے کہ ویسے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دینے والی بکری کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ آپ اس کی قربانی نہ کریں میں پیچھے حدیث بیان کر چکا ہوں لیکن اگر ہو گئی تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحبہ نے اس کے حمل کے بارے میں پوچھا کہ اس کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے گوشت کے بارے کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی چاہے تو کھالو جی چاہے تو اسے پھینک دو لیکن اس کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی ماں کی قربانی اس کی قربانی ہے تو اگر کچھ بچہ نکل آتا ہے اس کا اگر چاہیں تو گوشت کھا سکتے ہیں لیکن پابند ہی نہیں ہے آپ قرآت کی وجہ سے اس کو پھینک بھی سکتے ہیں کوئی اس میں مزاہکہ نہیں ہے یعنی اونٹ کی زیادہ تر بات ہے باقی تو چھوٹا کوئی کھانے والا نہیں ہوتا تو یہ آدھیس ہیں اور ایک اور مسئلہ لاسٹ میں بیان کروں گا بھینس کے حوالے سے بھینس کی قربانی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں بھینس کی قربانی حالانکہ یہ بات ایک بات کلیئر کیجئے کہ بھینس کی قربانی کوئی بھی نہیں کرتا بھینس وہ دودھ دینا والا جانور ہے اس کی قربانی کوئی نہیں کرتا ہر کوئی بھینسے کی قربانی کیا کرتا ہے جسے کٹا بولتے ہیں تو کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی کوئی بندہ سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے گائے مل جائے تو بہتر ہے اگر نہ ملے تو بھینس کی قربانی میں کوئی کراہت نہیں ہے بھینس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں بھینس ایک جو ہے یہ بہی مطلعہ نام میں آتا ہے اور یہ گائے کے ایک نسل ہے جیسے میں آپ کو سمپلے بتا دیتا ہوں کہ کوئی جیسے اسٹلوی گائے ہیں سائیوالی گائے ہیں اب کوئی بندہ کہے کہ سائیوالی گائے کی قربانی ہو سکتی ہے بھئی ہو سکتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی تو یہ اسی طرح ایک قسم ہے گائے کی اور یہ صرف پاکستان میں نہیں پائے جاتی مصر کے اندر دوسرے عرب ممالک میں بھی پائے جاتی ہے اس کو جو ہے جانبوس کہتے ہیں اربیق کے اندر تو اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں بھینس کی تو ہوتی نہیں ہے بھینس کی جو ہوتا ہے جو بچڑا ہوتا ہے اس کا تو اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں اس میں اجازت ہے آپ یہ بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے نہ کریں ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر آپ بت جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گائے کی قربانی ثابت ہے وہ آپ کریں گائے کی قربانی لیکن اس پر بھی پتوہ کوئی نہیں ہے کہ بھینس کی قربانی پر کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہے جائز نہیں ہے یا یہ ہے وہ ہے تو جس طرح سے بھینس حلال ہے اور کسی امام نے حلال نہیں کیا اس کو یہ قرآن کی شرائط کے مطابق حلال ہے حرام جانوروں میں نہیں ہے اور اس کی مشابہت بھی گائے کے ساتھ ہے مکمل طور پر تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے اس میں کوئی مذاہکہ نہیں ہے ہاں اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو گائے مل جائے تو بہتر ہے بہتر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ چند قربانی کے مسائل تھے جو بیان کرنے تھے انشاءاللہ والعزیز اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے میں لیکن آخر میں ایک لاست میں ایک گزارش پھر سے کرنا چاہتا ہوں اللہ کے لئے اپنے عمال کو ریاکاری کی وجہ سے برباد مت کیجئے گا کیونکہ شیطان ایک خرچہ بھی کروا دیتا ہے شیطان ایک پیسے بھروا لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے انسان ریاکاری کے وجہ سے اپنے عمال کو برباد کر دیتا ہے آپ کو کسی نے پانچ سو روپے بھی نہیں نکال کے دینے کہ آپ نے اتنا جانور اچھا لیا ہے اس کی نمائش کرنا اور یہ چیزیں اسلام اس چیز کی جوہت نہیں دیتا یہ ہے کہ آپ نے اگر لیا ہے تو جس کے لئے لیا ہے اس کو خوب بتا ہے کہ آپ نے کتنے میں لیا ہے اور اس کو خوب بتا ہے کہ کتنا اچھا جانور آپ نے لیا ہے تو لوگ نہ آپ کو لوگ سلہ دیں گے نہ اس کا آپ کو ثواب لوگوں سے ملے گا تو اس لئے کوش کیجئے گا کہ ریاکاری سے بچیں اور اللہ کے لئے خالص کر کے قربانی کریں اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین